راجستان میں آوٹ آف کنٹرول کرونا کرونا کو نئی پکٹ پا رہی آر ٹی پی سی آر کی چانچ دس دن میں تین گناہ بڑی سنکرمن کی دل کرونا نے توڑے اس سال کے سارے ریکارڈ راجستان میں کرونا نے ایک بار پھر ریکیر برپانا شروع کر دیا ہے کرونا کے معاملے ہر روز ریکارڈ توڑ رہے ہیں سنکرمن پھیلنے کی در اب تین گونی رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے جس کے چلتے چنتہ اور سختی بڑھنا بھی لازمی ہے دس دن میں سنکرمن کے کیس تین گناہ بڑھ گئے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ چنتہ کی بات تو یہ ہے کہ اب کرونا سنکرمیتوں کی پہچان کرنا مشکل ہو رہا ہے جی ہاں آر ٹی پی سی آر کی جانچ میں کرونا ویرس پکڑ میں نہیں آ رہا ہے کرونا ٹیسٹ کروانے پر آر ٹی پی سی آر ریپورٹ نیگٹیو آ رہی ہے اب ان کا سیٹی سکین ہو رہا ہے تو لنگس میں انفیکشن سامنے آ رہا ہے یعنی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آ رہی ہے اب ایسے میں سواستے بھی بھاگ کے سامنے بھی بڑی چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے بیرال راجے میں ابھی قریب اسیفی صدی کیس اے سیمٹومیٹک ہیں یعنی کئی لوگوں میں سامنے زخام کانسی گلے میں خراش ہاتھ پہ اور بدن میں درد جیسے لکشن نظر آ رہی ہیں جب آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو ریپورٹ نیگٹیو آ رہی ہے لیکن بعد میں سیٹی سکین میں یہی ریپورٹ پوزیٹیو بتائی جاتی ہے اب ایسی پرستیتی میں سنکرمن پھیلنے کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے چوبیس گھنٹے میں اس سال کے سب سے اتھک کیس راجستان میں پچھلے کچھ دنوں سے کرونا سنکرمن کے ماملے کئی شہروں میں کافی رفتار سے بڑھ رہے ہیں جن میں راجستانی جائپور جوتپور کوٹا ادھے پیر اور دنگروپور شامل ہے یہاں سنکرمنتوں کے سنکھیا ہر روز سو کے پار پہنچ رہی ہے وہیں راجستانی جائپور میں کرونا کے آنکڑوں نے اس سال کا ریکورڈ توڑ دیا ہے گروہر کو راجستانی میں 242 کرونا کے نئے ماملے سامنے آئیں وہیں کوٹا میں 149، ادھے پور میں 120، جوتپور میں سے 14 نئے ماملے سامنے آئیں پردیش میں بیتے کل کرونا کے 1350 نئے ماملے سامنے آئیں جو کی اس سال کے سب سے اتھیک کیس ہیں دس پرتیشت تک بڑھ سکتی ہے سنکرمندر پولی کی طہار کے بعد سنکرمند کے ماملے اور بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہیں بیتے کچھ ہی دنوں میں سنکرمند کافی تیزی سے پھیلہ ہے وہیں اب عاشنگ کا جتائی جا رہی کہ حالات اگر ایسے ہی بنے رہے تو آنے والے دنوں میں سنکرمند پھیلنے کی در دس پرتیشت تک پہنچ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی کرونا بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا درسل دوزار بیس کے نومبر میں کرونا پیک پر تھا تب چوبیس گھنٹی میں تین ہزار سے زیادہ کیس سامنے آ رہی تھے اس کے بعد دسمبر سے کرونا کی ماملے گھٹنے شروع ہوئے اور اس سال کی شروعاتی مہینے تک کرونا سنکرمند کی در شنے دشملہ آٹھ آٹھ پرتیشت ہو گئی تھی لیکن ایک بار پھر کرونا نے بلٹ ٹرین کی طرح رفتار پکڑ لی ہے اب سو سیمپل ٹیسٹنگ پر تین پوزیٹیو کیس مل رہے ہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر سنکرمند کی یہی رفتار رہی تو جولائی تک سنکرمند پھیلنے کی در دس فیصدی کے پار پہنچ جائے گی دس شہروں میں نائٹ کرفیو کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھ راجستان سرکار بھی اب سختی کے موڑ میں آگئی ہے پردیش میں سرکار نے ایک اپریل سے نئی گائی لائن بھی جاری کر دی ہے جس میں نائٹ کرفیو گیارہ بجے کی جگہ اب دس بجے سے ہوگا اکیس مارچ کو گیلوت سرکار نے پہلا آٹھ شہروں میں نائٹ کرفیو کا اعلان کیا تھا جس کے بعد دس شہروں کو نائٹ کرفیو کے اندر لائے گیا وہیں مکہ منتری اشو گیلوت بھی لگاتار ادھکاریوں سے بیٹھ کر رہے ہیں جلے کے ڈی سی اور چکیتسہ بیبھاگ کے آلہ ادھکاریوں سے بھی سلا مشورہ کیا گیا ہے اور پردیش میں کرونا نیوموں کا سختی سے پالن کروانے کی دیدش دیے گئے ہیں کرونا پر سختی کے ساتھ ویکسینیشن پر زور کرونا پر سختی کے ساتھ ہی پردیش میں ویکسینیشن پر بھی زور دیا جا رہا ہے پنتالیس سے انسٹھ سال کے عمر والے چھے لاکھ پنتالیس ہزار لوگوں کو پہلے دن ویکسینیشن کیا گیا ہے وہیں راجستان میں ساٹھ سال اور اس سے زیادہ عمر کے چھے لاکھ انسٹھ ہزار لوگوں کو ویکسین کی دو ڈوز لگ چکی ہے اس ایج گروپ کے پردیش میں دو کروڑ نو لاکھ لوگ ہیں اس رفتاز سے ویکسینیشن ہوا تو مہینے بھر میں سب ہی کوٹی کا لگ سکتا ہے بیرو ریپورٹ پنجاب پیسری ٹی وی موسیقی